جیسی ری کرشنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گین ساغن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہیں مارک سرس ماس 2022 میں سرو ہو رہا ہے کیا نیم ہے اور کیا کرے کیا نہ کرے نون اومبر 2022 بدوار سے اگہن یعنی مارک سرس ماس 2022 کی سروعت ہو گئی ہے یہ مہینہ بھگوان سری کرسن کا سوروب کہا گیا ہے تو تھا اس ماہے میں سری کرشن جی کی پوجہ کرنے کا بہت ہی مہتوے مانا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں مارک سرس ماس میں کن باتوں کا دھیان رکھے کیا نیم ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کیا دان پرنے پوجہ پارٹ سبھی طرح کی جانکاری آج ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے میں ہوں رینہ سرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئیوں مارک سرس ماس میں کیا کرنا چاہیے کیا اپائے کرے کیا دان پرنے کرے جتنی بھی جانکاری ہو سکے آپ سبھی تک پہنچائیں گے یہ جانکاری اور ہاں اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ جادہ سے جادہ سیر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکے جان سکے اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ جادہ سے جادہ سیر کر سکیں تو جیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے آئیے جانتے ہیں مارک شرسٹ ماس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں مارک شرسٹ میں کیا کریں مارک شرسٹ کے مہینے میں تیل کا مالس بہت ہی اتب مانا جاتا ہے تیل کی مالس کرنی چاہیے اگر ان ماس سائنکال کی اپاسنا انیواریاں مانی جاتی ہے سندہ کے سمیے میں عیشور کے دھیان میں من لگائیں اگر اس مہینے کسی پویتر ندی سنان کا افسر ملے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دے سنان آوشیہ کرے ندی میں سنان جرور کرنا چاہیے اس مہینے میں اس مہینے میں پرتی دن سریمت بھگوت گیتہ کا پاتھ کرے اور اب جانتے ہیں اگر ان ماس میں کیا نہیں کرنا چاہیے اگر ان کے مہینے میں جیرے کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس مہینے سے پتلے وستنوں کی جگہ موٹے پریدنوں کا اپیوگ شروع کرے دان بھی موٹے کپڑوں کا کرے انہی کپڑا ہوا جیسے اس مہینے میں خاص طور پر گروہ ماتا پتا بہنوں بھوا کنیا کا انعادر نہ کرے یدی اس مہینے کسی سے بول چال ہو جائے یا کلیس لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کی نیندہ کرنے کے بجائے ادھک سے ادھک منتر اوم دامو درائی نمے کا جاپ کرے تو تھا اپنے اس دیو کو یاد کرے اس کا دھیان کرے اب جانتے ہیں مانگ سر ماس کو اگر ان ماس کیوں کہتے ہیں اس ماہ میں سری کرسن کی پوجہ کا بہت زیادہ مہتو ہے کیونکہ اس ماہ میں انہوں نے گتہ کا گیان بھی دیا تھا ساستروں کے انسار مارک سرس مہینے کا سمند مارک سیرا نکچھتر سے بھی ہے اسی نکچھتر کے کارنی ہے ماہ کا نام مارک سرس مہ پڑا کارتک ماہ کے بعد مارک سرس مہ کی شروعات ہوتی ہے جو نوہ مہینہ مانا جاتا ہے اگہن کا کیا ارث ہے دراصل پہلے اسے اگرائن کہتے تھے جو بیگر کرستانی باسا میں اگہن ہو گیا پراشن ویدی کرم کے انسار ورس کا ارم اگرن سے مانا جاتا تھا اگرن یعنی آگے اور پہلا یہ گجرات اور دکشن بارت میں ابھی بھی ماننے ہے پرنتو اتر بارت میں ورس کا ارم چتر ماہ سے مانا جاتا ہے اگہن ماہ میں دیوی بھگوٹی کی اپاسنا سوفلدائی ہوتی ہے اگہن ماہ کے پرثم گروار دس نومبر دوہجار بائیس کو ورت کیا گیا تھا اس دن ہر گھر میں دھن کی دیوی ماہ لکشمی کیا پوجن ارچن ہوتا ہے اگہن ماہ میں گروار کے پوجا کی تیاری کئی گروہ میں بودوار سام سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس دوران ہر گھر میں ماہ لکشمی کی ستاپنا کر ویدی ویدان سے پوجا ارچنہ کی جاتی ہے ماہ کو پرسن کرنے کی اچھا سے گھر کے دوار پر دیپوں سے روشنی کرتے ہیں گھروں کے مکھے دوار سے لے کر آنگن اور پوجا ستال تک چاول کے آٹے سے گھول سے آکر سک کلپنائی بنائی جاتی ہے پرثم گروار کو ان الپناوں میں ماہ لکشمی کے پاؤں وشیس روپ سے بنائی جاتے ہیں تت پسیات ماہ لکشمی کو سیاسن کے آم آولہ اور دھان کی بالیوں سے سجائے جاتا ہے اور کلس کس تاپنا کر ماہ لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے تتہا وشیس پرکار کے پکوانوں کا بھوگ لگایا جاتا ہے ماہ لکشمی کو اگن مہینے کے گروار پوجا میں ماہ لکشمی کو پرتیک گروار الگ الگ پکوانوں کا بھوگ لگانے سے ان کا صوب آسری بات پرپت ہوتا ہے گروار کو پوجا ارچنا کے بعد سام ہوتے ہی پرساد کھانے کھلانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس افسر پر آس پروز کی مہلائیں بہو بیٹیوں کو پرساد کھانے کے لیے وشیس روپ سے بلائے جاتا ہے بودوار سام سے لے کر گروار کی سام تک گرواری پوجا کی دھوم دام سے منایا جاتا ہے سب ہی اپنے اپنے طریقے سے ماہ لکشمی کو پرسن کرنے کے لیے جتن کریں گے تاکہ اگن مہینے میں ماہ لکشمی کا آسری بات پرپت ہو سکھ سمردی ہمیشہ بنی رہی سام ہوتے ہی ماہ لکشمی کے سیحسن کو آم آولہ اور دھان کی بالیوں سے سجایا جائے گا اور کلسکتہ اپنا کر ماہ لکشمی کی پوجا کی جائے گی گروار کو پوجا ارچنا کے بعد سام ہوتے ہی پرسات کھلاتے ہیں سب ہی کو باٹھتے ہیں اس پرکار اگن مانگ سرس ماہ میں ہر گھر میں ماہ لکشمی کی ستاپنا کر ویدی ویدان سے پوجا ارچنا کر کے ماہ لکشمی کا آسری بات پرپت کیا جاتا ہے اس دن ویدی ویدان سے ماہ لکشمی کی پوجا ارچنا کی جائے تو گھر کے دوار پر دیپوں سے روشنی کی جائے اس دن میلائیں ورط رکھ سوے کی پوجا کر لیتی ہے تو تھا دوپیر میں اگن وصفتیوار کی کہانی سنی جاتی ہے اس ماہ میں جو سوہاگن لکشمی جی کی سردہ سے اپاسنا کرتی ہے ان کے گھر میں دھن دان کے ساتھ خسالی آتی ہے ساتھ ہی لکشمی اور تلشی ساتھ میں پوجا کی جاتی ہے اس کے چلتے پروار میں لکشمی کا آواز ہمیشہ بنا رہتا ہے گروار کے دن کیا دان کرنا چاہیے کسی بھی برامن کو گروار کے دن پیلے وستر دان کرنے سے آپ کے بگڑے کام بننے لگتے ہیں تو تھا یہ بہت ہی سوگ بھی مانا جاتا ہے اگر ویہای یوگ یہ جاتکوں کی سادی میں ارچلے آ رہی ہے تو گروار کو ہلدی کا دان دینے سے آپ کی سمشہ دور ہو جائے گی گروار کے دن کیلے کا دان کرنا لابدائی مانا جاتا ہے ساتھی بگوان ستے نارن کی کتھا آتھوہ پوجن کے سمیں کیلے کے پتوں کا استعمال کرنا تو اتی صوب مانا جاتا ہے اپنے بھاگے کو چمکانے کے لیے بھرسپتیوار کے دن پیلے رنگوں کے ان کا دان کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے جیون میں آ رہی مشکلوں سے نجات پانے کے لیے بھرسپتیوار کے دن شریف ویشنو جی کے مندر میں سراہی کا دان کرنا چاہیے گھر میں دھن دھانے کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو چاول کو کیسر سے رنگ لے اور اس کسی جرورت بھرسپتی کو اس کا دان اور دکشنا دینے سے بھگوان ویشنو پرسن ہو کر آس رواد دیں گے اس سے آپ کے پاس کبھی بھی ان اور دھن کی کمی نہیں ہوگی گویپار میں گراہکو کی کمی کھل رہی ہے تو گبرائے نہیں گروار کے دن ایک پان کا پتہ لے کر اس میں حالدی کی دو ثابت گانٹے رکھیں اور کسی بھی شری ویشنو کے مندر میں چڑھا دے جلد ہی لاب ملنے لگے گا تتھا آپ کی سمشیہ دور ہو جائے گی اپار دھن اور ایشوریہ کی چاہ رکھنے والے تتھا دھن کی دیوی ماتا لکشمی کی کرپا پرابتی کے لیے برسپتیوار کے دن شری ویشنو مندر جا کر کیوڑا اور کیسر کا دان دے اس سے اپار دھن کی پرابتی ہوگی جن پرسوں کو نوکری میں پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کنیاؤں کا ویاحتہ نہیں ہو رہا ہے وہ جاتک گروار کے دن دیو گروہ بسپتی کا پوجن کر کے انہیں پیلے فل یا مٹھائی ارپت کرے ان کی سمشیہ کا سمادان جلد ہی ہوگا پریوارک سمشیہوں سے پریسان وقتی کو گروار کے دن ویشنو لکشمی کے مندر میں جا کر انہیں عام بھیٹ کرنے سے آپ کی سمشیہ دور ہو کر پریوار میں خوشیاں لوٹ آئے گی روزمرہ کے کاریوں میں آ رہی باداؤں کو دور کرنے کے لیے گروار کے دن چینی سکرت تا دودھ کا دان کرنا اچیت رہتا ہے مارک شیرس بھی سرکرسن کا ہی ایک روپ مانا جاتا ہے ساستروں میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کا سمن مرک شیرہ نکچتر سے ہے جوتیس کے انصار نکچتر ستائیس ہوتے ہیں جس میں سے ایک ہے مرک شیرہ نکچتر اس ماہ کی پرنیمہ مرک شیرہ نکچتر سے یکت ہوتی ہے اسی وجہ سے اس ماہ کو مارک شیرس ماس کے نام سے جانا جاتا ہے جسے بول چال کی باسا میں مانگ شیرہ مانگ شیرہ بھی کہتے ہیں بھاگوت کے انصار بھاگوان شیرہ نکچتر نے بھی کہا تھا کہ سبھی ماہ میں مانگ شیرہ نکچتر کا ہی سوروپ ہے مارک شیرس ماس میں شردہ اور بھاکتی سے پرنیے کے بل پر ہمیں سبھی سکھوں کی پرابتی ہوتی ہے اس ماہ میں ندی سنان اور دان پرنے کرنے کا بڑا ویسیس مہتو ہے سری کرسن نے سری مانگ شیرہ ماس کا مہتو گوپیوں کو بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مارک شیرس ماہ میں یمنا سنان میں سنانے سے میں سہج ہی پرابت ہو جاؤں گا تب ہی سے اس ماہ میں ندی سنان کا خاص مہتو مانا گیا ہے مانگ شیرہ میں ندی سنان کے لئے تلچی کی جڑوے مٹی وے تلچی کے پتوں سے سنان کرنا چاہئے سنان کے سمیں اوم نمو نارائن یا گایتری منطر کا جب جرور کرنا چاہئے یہ تھی جانکاری مارک شیرس مہینہ یعنی مانگ شیر مہینے میں کیا کرنا چاہئے کیا نہیں سبھی جانکاری ہم نے آج آپ سبھی کو ویڈیو میں بتائی ہے ویڈیو ایک بار جرور سنیں دیکھیں اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کی پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکے جان سکے اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کر سکے تو ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ جب تک آپ سبھی لوگ سوست رہے مست رہے خوش رہے ترکی کرے انتی کرے ہمیشہ مسکراتے رہے کومنٹ بوکس میں جی سری کرسنا رادے رادے جرور لکھے جی سری کرسنا رادے رادے دھنیواد